اسلام علیکم میں ہوں عزتا فرسین اور ویلکم میرے چینل امیزنگ ورل میں اور آج جی ہاں بہت یہاں پہ تھنڈ ہے اور بہتی سردی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بگیر بہت دھون ہے اور پنجاب کا موسم بہتی سردی ہے جہاں میں رہ رہا تھا وہاں پہ تو گرمی تھی اتنی سردی نہیں تھی لیکن یہاں پہ بہت سردی ہے تو آج کا جو ہے بلوک ہے ہم چلیں گے آپ کو دکھائیں گے ہم اپنے جانوروں کی دیکھ بھل کریں گے وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو چیز اور بھی ہم کریں گے تو وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کریں گے چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے جب اپنا ہو تو اپنا کام جیسا بھی ہو ویسا کرنا چاہئے تو آپ کو کیسا لگا آپ نے کامر شرف کے ضرور بتانا ہے اور اب بھی تو فیلال جانور یہی ہے اور بھی ہیں وہاں پہ اس سائیڈ بھی تو دوسرے بھی ہیں لیکن فیلال ابھی یہی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی دھند ہے بہت زیادہ دھند ہے اور اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے سے کتنی دور تک نظر آتا ہے ایک سے دو تقریباً دس سے پندرہ میٹر کے دوران آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ آپ آگے جائیں گے تو آپ کو دھندی نظر آئے گی یہ دیکھیں ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ صبح کا ٹائم ہے تقریباً سوہ ساتھ ہو رہا ہے ساتھ دس پندرہ ٹائم ہے اس کا صبح 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 کا اور صبح صبح اتنی دھند ہے اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ براحال ہو رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں واقعی بہت ہی ٹھنڈ ہے اور بہت ہی دھون ہے تو اچھا ہوا کہ میں لیٹ آیا گھر گھر تو پہلے آنا چاہیے لیکن کیا ہوا لیٹ آیا تو جتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی پہلے ہو رہی تھی پہلے تو بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ میری بیک سرڈ میں یہ تھے کہ درخت ہیں ان کے پتے جھڑ گئے تھے سب ہی درخت ہیں جتنے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور پیارا یہ بچہ ہے اس کو ہم نے ابھی گھر میں پھلا ہوا ہے تو یہ ابھی کتنی محبت کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردہ سے خوبصورت ہے اگر یہ بڑا ہو جائے گا تو تقریبا یہ ایک ساتھ آٹھ مائنے کا ہو جائے گا تو یہ تقریبا ہو جائے گا بارہ سے پندرہ ہزار کا ابھی تو یہ چھوٹا ہی ہے پانچ چھے ہزار کا تھا یہ تو جیسے بڑا ہوتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا اس کی پرائز بڑھتے جائے گی یہ دیکھیں اس کے وہ آگے چارہ ڈالا ہے لیکن اتنا زیدی ہے یہ دیکھیں وہاں جا کے کھا رہا ہے ان کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ کتنا زور لگایا ہوئے اس نے وہاں پہنچ بھی نہیں ہوا رہا پھر بھی کھا رہا ہے وہاں پھر اس کے ساتھ یہ پڑا ہوئے سامنے لیکن نہیں کھا رہا یہ اس کو میں پکڑ کے لائے ہوں یہاں پہ کھانے کے لیے تو یہ دیکھو کھاتا ہے یا یہاں پہ نہیں اور پھر وہاں پس چلا گیا یہ وہاں پہ یہ دیکھیں اور بھی ہیں ہمارے پاس یہ جانور ہیں یہ کروپانی کے لیے ہم نے پالے وہاں بکرے ہیں ابھی سے ان کی جو ہے کھراک وغیرہ ابھی سے سٹارٹ کر دیں گے ان کو کھلانا پلانا ہوگا جو چلتا رہے گا اور یہ بھی ہیں سب اور اس کے علاوہ یہ بھی ہیں یہ بھی جانور ہیں جو دیکھیں یہ کروپانی کے لیے ہیں کروپانی پہ لیے لگیں گے اور ان کی ابھی سے ہم نشانوں ماہ کر رہے ہیں ان کو خراک دے رہے ہیں فیڈ دیں گے جو بھی ان کی ہوگی خراک چلتی رہے گی تو اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے ہیں دو تو یہ جو ہیں یہ تو کروپانی کے لیے نہیں ہوں گے یہ تو ہم ایسے ہی گھر میں پالا ہوئے شوق سے وہ سے لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر میں پالنے کا شوق ہوتا ہے ان کو اگر چاہیے ہوگا تو میں نیچے جو نمبر ہوگا کونٹیک نمبر وہ دے دوں گا جو بھی خریدنا چاہتا ہے جو بھی لینا چاہتا ہے ایسے چھوٹے تو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور بھی ہیں بہت سے جو ہمارے جانور ہیں وہاں پہ دوسری جگہ پہ وہاں پہ اویلیبل ہیں تو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور ہمارے یہاں درختوں میں شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آج ہم شہد بھی اتاریں گے ساتھ کے ساتھ ہی اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ یہ رہا چھوٹی ہیں یہ ہم اسی کو اتاریں گے یہ دیکھیں یہ جائے ہوتارنے کے لیے پکڑ گے نا یہ دیکھیں یہ ہے اصل شہد اب یہ مکھیاں جو ہیں اس کی تھنڈی ہیں تو اس وجہ سے یہ کسی کو نہیں کاٹیں گے ورنہ یہ اتنی ڈنگ مارتی ہیں کہ اگل ایک بندے کی ہوا نکل جائے یہ جو ہے بعض وقت کچھ لکارتے ہیں لوگ تو صفائی نہیں کرتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے بچے ہیں اور اس کے جو بیپ وغیرہ ہوتی ہیں مطلب جو اس کی گنگی ہوتی ہے شاید کی مکھیوں کی وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں اگر اگر کسی سے آپ خریدتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ لوگ بھیجنے والے کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کر سارے کو انہیں چوڑ لیں گے اچھے جاری کیسے اس کے اندر گنگی بھی سب بھی جتنی چیزیں ہوں گے وہ سب چلی جاتی ہیں تو شاید کا جب ہی جو ذائقہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو ابھی دیکھنا ہے صاف سترا نکلے گا اور اصل شاید جو ہوتا ہے وہ ہی نکلے گا اور یہ دیکھیں ابھی نکل رہا ہے کترے کترہ گر رہا ہے تو یہ کی دیکھیں کتنا فائٹ ہے یہ ہم جو لیتے ہیں کسی سے شہر میں سیٹی میں خریدتے ہیں جو بزار میں سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کا کلر کیسا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ سب اس میں مکس کر دیتے ہیں نیچوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کتنا زبردہ صاف سترا نظر آ رہا ہے اور شائننگ اتنی ہے کہ صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں پا رہا یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو نچوڑیں گے یہ جو ہے اس کا یہ جو ہے اس کو نکال لیں گے ایسے کر کے کسی چیز میں دبا گئے یہ دیکھیں دیکھیں یہ نکلا ہے اس کا اصل جو شاید ہوتا ہے تقریباً ہوگا یہ تین سو تین سو پچاس ایمل ہوگا اور اس میں بھی کنوٹ کریں گے ہم اس بوتل میں ڈالیں گے اور ٹوٹل اس کی نکلی ہے یہ تقریباً یہ تین سو ایمل ہوگا اس کا کلر دیکھیں اگر آپ کو یہ خریدنے ہو تو میں نمبر نیچے ڈسکیوشن میں ڈال دوں گا آپ لے سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیا آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کمرس کریں اور شیئر کریں یہ بھی آگیا میمی ہے نا یہ اچھی ہے اگر یہ آپ کو ویڈیا اچھی لگے تو لائک کرو کمرس کرو اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرو اور میرے چینل کو امیزنگ والد کو ضرور سبسکرائب کرو تو جب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس بلوک میں